سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وسلم اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے قرآن کے ترجمے اور تفسیر میں کیا فرق دیکھیں ترجمہ عام طور سے ترجمے کا اطلاق جب قرآن کے الفاظ کے معانی اور اس کا ترجمہ بامہورہ ترجمہ کر دیا جائے یا لفظی ترجمہ معانی بتائے جائے یا بامہورہ معانی بتا دیا جائیں تو اس کو ترجمہ کہتے ہیں اور جو ہے جب اس کے شان نزول اور اس کی تشریح اور توضیح اور اسی طرح اس سے مستمبت ہونے والے حکام مسائل جب ذکر کیے جائیں تو اس کو تفسیر سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کے اندر کھول کھول کر اس کے مفاہیم کو واضح کیا جاتا ہے یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے ترجمہ کا اطلاق اسے ہوتا ہے جو اس کے الفاظ کے ریایت کرتے ہوئے الفاظ کے معانی بتائے جاتے ہیں تو اس کو ترجمہ کہتے ہیں اور جب اس کے مزید تشریح اور توضیح کی جاتی ہے اس کے کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے اور اسے حکام مسائل جو مستمبت ہوتے ہیں اس کو ذکر کیا جاتا ہے اس کا شان نزول اگر ہے تو اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے تفسیر سے تعبیر کیا جاتا ہے وصل اللہ علیہ ربی محمد وعلى آلہی وصحبہی وصلہ